اس کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کبھی کسی کی حکومت آتی ہے کسی کی جاتی ہے اور کشمیری اس حالت میں مطلب جو اسلام پاکستان کی حالت ہے اس حالت میں پاکستان کے ساتھ آ کر فائدے میں رہیں گے میرا خیال میں انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے آپ کے خیال میں تو ٹھیک ہے خیال تو اچھا ہی رکھنا چاہیے لیکن اگر جو ظلم اس وقت ہو رہے ہیں ان کو دیکھا جائے تو دل خون کے انصور ہوتا ہے تو جو صورتحال پاکستان میں ہے کیا آپ کے ساتھ بڑا کوئی پیار والا محول ہے آپ کے ساتھ بھی تو مہنگ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو دیکھیں کہ بس یہی نارا لگا لیں کشمیر ہمارے پاس ہے کیا دینے کے لیے ہمیں دکھائیں نا کشمیر کو اسلام علیکم نمستے سریعاقال میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی سب سے پہلے تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ میرے کنٹینٹ کو میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک کھوئے سکے میرا آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست اور بہت ہی آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہونے والا ہے میں آج پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کے شہریوں سے پوچھوں گا کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ آنا کیوں چاہیں گے کوئی ایک ریزن بتائیں دیکھتے ہیں پاکستان کے لوگ کیا ریزن بتاتے ہیں اور ان کی ریزن میں کتنا دم ہے ان کی ریزن کتنی ارثینٹیک ہے سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام محمد عرفان حیدر محمد عرفان حیدر کیا کرتے ہیں سر میں سٹیڈی بھی کرتا ہوں اور ساتھ اپنا کام کرتا ہوں آٹو ایمرو پر اس پر ڈرائیونگ کرتا ہوں زبردست یہ ہے پاکستان کا نوجوان جسے پتہ ہے کہ پڑھنا بھی ہے اور ساتھ کام بھی کرنا ہے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے جی الحمدللہ بالکل بننا چاہیے کشمیریں ہمارے بھائی ہیں ان کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ہمارا دل دکھتا ہے ان پر جو ظلم اس وقت ہو رہے ہیں ان کو دیکھا جائے تو دل خون کے انصور ہوتا ہے خون کے انصور ہوتا ہے تو جو صورتحال اس طرح پاکستان میں ہیں کیا آپ کے ساتھ بڑا کوئی پیار والا محول ہے آپ کے ساتھ بھی تو مہنگائی ہو رہی ہے ہمارے پر مہنگائی کے بام بائے دن گرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں حکومت کسی گیا کس کی نئی محشت کا بگاڑ ہے سارے اس طرح کے معاملات ہیں اس طرح کی صورتحال میں کشمیری چاہیں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے یعنی ہم تو چلو چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے کشمیری چاہیں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے جی بالکل بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ وہ پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں سارا کچھ جان کریں صرف وہ نہیں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیا حالات چاہ رہے ہیں ہماری حکومت کو موجودہ حکومت کو سوچنا چاہیے جو ملک میں ہمارے سیاستدان ان کو سوچنا چاہیے وہ صرف ان کو اپنی پیٹ کی پڑی ہے اپنی کرسی کی پڑی ہے کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ باہر کیا ہو رہا ہے ہمارے بیرون ملک میں ہمارے مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں جو زلیل ہو رہے ہیں لیکن کوئی صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کئی میں جیتنا خراب ہو چک ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں پاکستان سے ہیں تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ پاکستانی بھرے نہیں ہیں ہماری حکومت میں حکومت کو بھی کیا برا کو میں تو خود پرشان ہوں کون برا ہے جب ہم کہتے ہیں پاکستانی بھرے نہیں ہے حکومت بری ہے حکومت بھی تو ہم میں سے ہی ہے الحمداللہ اللہ تعالی نے ہمیں پاکستان جیسا ملک نوازا ہے اس جیسا کوئی ملک نہیں ہے اس میں ہر نعمت ہے لیکن بدقسمتی ہماری عوام کی یہ ہے کہ حکمران ہمیں اچھے نہیں ملتے حکمران ہمارا اچھا ہو تو الحمدللہ یہ پاکستان ہمارے لئے کیا ہی نعمت ہے اسلام علیکم آپ کا نام ملک شہباز ملک شہباز کیا کرتے ہیں جنرل سٹور ہے اچھا آج کا میرا جو پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے سر ہم کشمیر سے بہت مبت کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے تو اس سے ممکنی چاہیے کہ ہم تو فسے ہی ہوئے ہیں ہمارے کیا حالات ہیں اکانومی کہاں جا رہی ہے ہمارے بہت برے حالات ہیں ہم تو دوبیں ہی ہیں بہت تو ان کی بلکل سچ ہے کہ جو اسٹم پاکستان کی صورتحال ہے ہمیں اپنے آپ کو سٹیبل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے تو ہم کشمیر کو اگر کشمیر کے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ ایک question mark ہے میں یہ نہیں کہتا اٹیچ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ ایک الیدہ بیعث ہے لیکن یہ question mark یہ ہے کہ جو صورتحال چاہ رہی ہے صورتحال میں اگر وہ آئیں گے تو واقعی پاکستان کے لیے مشکلات اور بڑھیں گی اور ہم ان کا بھی فائدہ کرنے کے پجے شاید الٹا نقصان کر دیں کیا خیال ہے یہ دیکھیں نا ہمارا بلوچستان دیکھ لیں ان کی کیا صورتحال ہے ہم اپنے صوبوں کو اپنے کچھ دین دے رہے تو باہر سے آگے کشمیر کو آئے گا اس کو ہم کیا دیں گے مہر پاس ہے کیا ہمیں بھی تو یہ بتایا جاتا ہے ادھر بہت ظلم ہو رہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری یہاں آنا چاہیں گے یعنی اگر کشمیریوں سے پوچھا جائے لیکن ان کا تو دل کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آئیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ملک ایک اکانومی کے حالات اس طرح نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے اسپریکٹ کریں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو دیکھیں کہ بس یہی نارا لگا لیں کشمیر ہمارا ہے ہمارے پاس ہے کیا دینے کے لئے ہمیں دکھائیں کشمیر کو کہ ہماری اکانومی بھی اچھی ہر چیز اچھی ہے تو پھر وہ بھی ہمارے طرف ہمارے پاس ہے اکانومی اچھی ہوگی ہمارے یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا معیشت اچھی ہوگی یہاں مہنگائی کے بجائے چیزیں سستی ہوں گی تو کشمیری یا کوئی بھی ہے وہ چاہے گا کہ یار ہاں بالکل اچھی بات ہے جب ہم حد کو نہیں پورا کر پا رہے پھر ان کے لئے نارا لگانا کوئی لاجک والی بات ہے نہیں ہے وہ بھی ہمارے نیوز چینل دیکھ ہی رہتے ہوتے ہیں ان کو نہیں ہلا ہمارے ہمارے حالات سے علم سب کچھ ہے لیکن ان کا دل ہے لیکن خالی دل ہی نہیں کچھ بنی پیٹ بھی بڑھنا جائیے ہمارے اپنے حالات اس طرح کی ہے تو ہم اس کے لئے کیا کر سکتے اس لئے ہم کشمیر کو اپنے ملک میں ازاد ہو جائیں بس ہی ہمارے دلی کوئی ایک ازیدہ ملک ان کو دے دیں تو یہ ہماری ہے پاکستان کے سن آئے اپنے پہلے حالات ہی کر لیں پھر ان کو ملائیں پھر مجداری ہے اور ایسے ساتھ ملائیں تو ہم بھی نہیں رہیں گے پھر ان کا بھی کیا حال ہوگا یہ چیز ہے بہت شکریہ جی اسلام علیکم انکل جی کیا نام ہے آپ کا ملک کمر علی ملک کمر علی کیا کرتے ہیں میں کیٹنگ کا کام کرتا ہوں میرا آج کا جو کوئسٹن ہے جو میں پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے یہ تو خود قرزیں میں اتنا ڈوبے ہیں خود سارے کھا رہے ہیں کیا بننا چاہیے تھا بلکل نہیں بننا چاہیے ان کو سار ہم تو شروع سے یہ سنتے آرہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان تو خود ہی نہیں ان کا پیٹر بڑا رہا بھائی میرے ان کا خود ہی پیٹر نہیں بڑا رہا کن کا یہ پاکستانیوں کا سہacندانوں کا یہ تو خود کھا رہے ہیں پاکستان کو جب سے بنا پاکستان کا کاٹ کٹ کے کھا رہے ہیں تو اب کشمیر آپ کو کیا لگتا ہے کشمیری یہاں پر آنا چاہیں گے میں نہیں سمجھتا وہ آنا چاہیں گے اب جو اس کا حال ہے اس ملک کا یہ تو سری لنکالہ حال ہونے والا جو کر رہے ہیں یہ دیوالی ہونے والا جو ملک جو کر رہے ہیں یہ یعنی خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں یہ تو چلیں اچھے کی امید کرنی چاہیے ویسے تو لیکن یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو بھی ماننا چاہیے اچھے کی امید تو کرنی چاہیے کے نہیں شک بے شک کرنی چاہیے اچھا کیا میرے تو آپ کے مطابق کشمیری جو اس ٹیم صورتحال پاکستان میں چاہیے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں نہیں آنا چاہیے میرا دل مانتا وہ چاہیں گے یہاں آنا جو حلات اس کے ملک کے بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام کریم الحق کریم الحق کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کیسے میں بھی ٹھیک تھا کیا کرتے ہیں میں یہاں بی ایس نرسنگ میں آج پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے جی بننا چاہیے پاکستان کا حصہ اچھی بات ہے تو کوئی ایک ریزن بتائیں کہ کشمیری کیوں پاکستان کے ساتھ آنا چاہیں گے کیونکہ کشمیر میں جو سا اکثر تر جو نا وہ مسلمان لوگ ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آنا چاہتے کیونکہ انڈیا بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں کشمیر میں آپ نے بولا زیادہ تر پاکستانی لوگ ہیں اور وہ مسلمان لوگ ہیں تو وہ اس لیے چاہیں گے یا کشمیری چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہیں ایسے تو انڈیا کے بہت سے ایسے حصے ہیں ایسے شہر ہیں ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی مجورٹی ہے وہاں پر مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں تو پھر وہ سارے علاقے بھی ہم ان سارے علاقوں کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آجیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جتنا ظلم نہیں ہو جس میں کشمیر گالوں کے پاس ظلم ہو رہا ہے نا تو اس لئے کشمیر جو کشمیر قبضے میں تو کشمیر والے بھی چاہتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ کشمیر ہمارا بن جائے کیونکہ ان کے بہت زیادہ ظلم ہو جائے بلکل آپ یہ بتائیں کہ اگر کشمیر پاکستان کے ساتھ آ جاتا ہے تو پاکستان کے جو اس لئے حالات ہیں جو اس لئے پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے معاشی طور پر سیاسی طور پر غربت سے برا حال ہے اور آئی ایم ایف کے ہم ورلڈ بینک کے مقروض ہیں اس کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کبھی کسی کی حکومت آتی ہے کسی کی جاتی ہے اور کشمیری اس حالت میں مطلب جو اس لئے پاکستان کی حالت ہے اس حالت میں پاکستان کے ساتھ آ کر فائدے میں رہیں گے میرا خیال میں انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے آپ کے خیال میں تو ٹھیک ہے خیال تو اچھا ہی رکھنا چاہیے لیکن اگر ریالیٹی کو دیکھا جائے کہ جو پاکستان کی حالت ہے ہم لوگ غربت سے یا مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں تو کشمیری بھی اگر ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو کیسے خوش رہیں گے مجھے یہ بتائیں بس یار رزق اللہ دیتا ہے تو کشمیر والوں کو بھی رزق اللہ دیں گا رزق کوئی شک نہیں اگر رزق اللہ دیتا ہے تو کشمیر میں بھی رزق اللہ دے رہے تو وہاں پہ ہی اللہ رزق دے رہے ہیں رزق تو دے رہے ہیں لیکن جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم بہت زیادہ بڑھا ہے تو اس لئے اگر وہ ظلم سے بچ جائے تو ان کے لئے بہت بڑی بات ہے اور پاکستان کے لئے بہت بہت خوشی ہے کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ مل جائے آپ نے یہ بولا کہ یہاں آپ کی بات وہ ظلم والی بات ٹھیک ہے اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو وہ بہت غلط بات ہے میں بھی کہتا ہوں وہ اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو بہت ہی شدید غلط بات ہے لیکن میرا question یہ نہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایسے تو ہمارے بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں پر ہم مسلمانوں پر ہی ظلم کر رہے ہیں میں علاقوں کے آپ بھی جانتے ہیں بلوچستان کو دیکھ لیں یا دوسرے علاقے جہاں پر ہم ان کو ان کے رائٹ نہیں دیکھ رہے دے رہے میرا question صرف اتنا سا ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں پہلے نمبر پر آئیں گے کیوں پاکستان کی جو صورتحال ہے اسے دیکھ کر وہ آئیں گے کیوں لیکن اگر آ جاتے ہیں تو کیا وہ خوش رہ پائیں گے پہلے نمبر پر یہ بتائیں آئیں گے کیوں اور اگر آ جاتے ہیں تو وہ خوش رہ پائیں گے میرا خیال میں خوش رہیں گے انشاءاللہ خوش رہیں گے چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کرنا اسلام علیکم آپ کا نام مزر مزر صاحب کیا کرتے ہیں بھئی میں محنت مزدوری کرتا ہوں اچھی بات ہے کرنا چاہیے محنت مزدوری کو تو میرا آج کا جو سوال ہے نا جو میں پاکستانیوں سے شہریوں سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے بننا چاہیے بالکل بننا چاہیے سبردست جو بھی حکومت ہماری ٹھیک ہو تھا لیکن جو صورتحال چل رہی ہے اسلام پاکستان کی وہ چوروں کی حکومت ہے وہ اس میں یہ ہے نا یہ کسی غریب پا نہیں سوچتے یہ اپنا ہی سوچتے ہیں آپ اس میں لڑا لڑ کے نا اپنا ہی سوچتے ہیں غریب کبھی نہیں کسی نے سوچا یعنی یہ الزام تو نہیں کسی پہ لگائیں گے ٹھیک ہے جو چل رہا ہے پھر بھی وہ ہمارے لیڈر ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ اچھا کام کریں لیکن مراج کا ٹاپک یہ ہے کہ جو صورتحال پاکستان کی چل رہی ہے حکومت کا کوئی پتہ نہیں کبھی کسی کی کبھی کسی کی آئے دن مہنگائی ہے سارا کچھ یہ معاملہ چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں کشمیری چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آجیں پھر تو یہ بہت پورا حال ہو جائے گا پھر گربت زیادہ ہو جائے گی کیسے وہ ایسے کہ آبادی بڑھ جائے گی یہ تو بات ہے جب ہم اپنے اپنے ان لوگوں کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں پاکستان میں جو رہ رہے ہیں اس جب ہم پاکستان نہیں ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ خوش رہیں تو پھر کشمیریوں کو کیسے خوش رکھیں گے نہیں خوش رکھ سکتی آبادی بڑھ جائے نہیں ہے مگائی اور زیادہ ہو جائے نہیں ہے غریب آدمی کے مزدوری نے کام نہیں ملنا کیسے کریں گے کام نہیں ملنا بالکل تو آپ کو لگتا ہے اپنے آپ کو دوسرا اپنے آپ پر کرنے والے صاحب ہے گا کہ ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا چلے ایسا ہم نہیں چاہتے کہ سب کچھ ختم ہو اچھے کی امید رکھنی چاہیے آپ نے اپنی رائے دی بہت اچھا لگا شکریہ وہ جادہ بس ہو جائے گا غربت میں چلا جائے گا انکل جی آپ بتائیں کہ جو صورتحال اس طرح پاکستان کی چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں کشمیری چاہیں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے انہوں نے دس پندرہ سال میں پہلے کشمیری ساتھ کیا کیا ہے کیا کون ساتھ کا چھنا امران خان نے چلو کم سے کم امریکہ میں جا کے ہر جگہ پہ آواز تو اٹھائی ہے اس نے جو کیا ہے تین سال میں انہوں نے پندرہ سال میں کشمیر کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا صرف ہم سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور یہ اور وہ شاید اس کی آپ کو یہ وجہ نہیں لگتی کہ شاید ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم کشمیر کو لے سکیں یا کشمیری شاید چاہتی نہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں بات یہ وہ ہی ہے نا کہ اب وہ بچارے کیسے ہیں ان کو بھی پتا ہے پہلے ملک کے حالات کیسے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی دو چار مہینے ہوگا اور اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آرہی کہ کیا کریں ٹھیک ہے اب گندہ میں تجھے چھے ہزار سات ہزار بے چلی گئی ہے بوری ٹھیک ہے اب میں پینٹ سے مجھے تو پتا ہے نا سارا ٹھیک ہے تو چھے سور پینوں نے گھی کر دیا ہے ابھی تین چار مہینے تو آگے کیا بنے گا بلکل لوگوں کی رائے پاکستانیوں کی رائے رہور کے شہریوں کی رائے آپ نے سنی کہ وہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور ایزے مسلم ان سے محبت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو اس ٹھم پاکستان کی صورتحال ہے ان کے بقول یہ کہنا ہے کہ اس صورتحال میں شاید کشمیری نہیں چاہیں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے چلتے ہیں کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام محمد ادریس محمد ادریس کرتے ہیں کرکٹ کھیل دوں کرکٹ کھیل دیں زبردست انٹرنیشنل ٹیم میں جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سبردست ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں جائیں میں آج یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں آپ پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کشمیر کے لوگ جو ان سے ہیں وہ کیا پاکستان کے ساتھ آنا چاہیں گے اگر آنا چاہیں گے تو کیوں آنا چاہیں گے مطلب انہیں کیا ایسا نظر آئے گا پاکستان میں یا کیا ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہیں گے دیکھیں میرے خیال سے وہ پاکستان آنا نہیں چاہیں گے کیوں نہیں آنا چاہیں گے کیونکہ جیسے کہ جس طرح کی آپ پاکستان میں آلات چل رہی ہے حکومت جگڑے شگڑے ہو گیا یہ دوسری دن وزیراعظم چینج ہونا ہو گیا منگائی کی بات یہ ساری صورتحال دیکھتے ہو وہ لوگ مطلب چاہیں گے کہ نہ آئیں ایسا ہی ہے بالکل کیونکہ ہم ہی ادھر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں نہیں رہے کیونکہ جیسے کہ منگائی ہو رہے ہیں حکومت کی جگڑے شگلی سارا حالات جو آپ کو خود بھی نظر آ رہے ہیں آپ کدھر سے بلانگ کرتے ہیں کدھر سے تعلق ہے آپ کا ہم باجوڑ سے تعلق رکھتے ہیں باجوڑ اجنسی جی جی زلہ باجوڑ سے زلہ باجوڑ سے زبردست ہو گیا تو کیا آپ پاکستانی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کشمیری ہمارے ساتھ آ جائے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے جی جی ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائے لیکن مجھے نہیں لگ رہے وہ ادھر آ جائے کیونکہ جس طرح حالات ہیں حالات کی مطابق مجھے نہیں لگ رہے اور اگر وہ ادھر نہ آئے میں تو کہتا ہوں تو ادھر ہی بہتر رہے گا کیونکہ جس طرح کہ سروتیال چل رہے پاکستان میں بہت شکریہ سلام علیکم آپ کا نام محمد اسلام محمد اسلام یہ آٹو رکشہ چلاتے ہیں جی جی زبردست میں آج جس چیز پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میں پاکستانیوں سے پاکستان کے شہریوں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے کیوں نہیں جی بننا چاہیے ہم کشمیر سے پیار کرتے ہیں اور کشمیری بھائیوں سے انشاءاللہ پیار کرتے رہیں گے ان کو چاہیے ہمارے ساتھ ملے ان کو چاہیے ہمارے ساتھ ملے کوئی شک نہیں کہ ہم کشمیریوں سے پیار کرتے ہیں لیکن جو پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے معاشی طور پر پریشانی ہے مہنگائی بہت باڑ گئی ہے پٹرول دن با دن باڑ ہے حکومت کا کوئی پتہ نہیں چلتا کب آتی ہے کب جاتی ہے اس صورتحال میں کشمیر کے لوگ کیوں چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئیں جہاں پہ تو ملگائی ہے تو وہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو کشمیری ہماری تو جان ہے ہی ہے تو وہ اتنی ملگائی میں ادھر کیا کریں گے ٹھیک ہے تو بس یہ یعنی اتنی ملگائی میں وہ نہیں آنا چاہیں گے بیسے ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں لیکن وہ شاید نہیں آنا چاہیں گے تو کشمیر سے ہم پیار کرتے ہیں I love کشمیر تو پاکستان زندہ بات شکریہ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرورت آئے گا کشمیر کے حوالے سے پاکستانیوں کی رائے آپ نے سنی اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں خاص طور پر وہ کشمیریوں کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتے ہیں میں بھی ایزے مسلم کشمیریوں کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتا ہوں لیکن اگر ہم ریالیٹی بیس پر دیکھیں تو کیا ہم اس پوزیشن پر خود ہیں کہ ہم کشمیریوں کو افورڈ کر سکیں اور کیا کشمیری ہمارے چاہنے کی بات بھی چھوڑ دیں کیا کشمیری چاہیں گے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان میں مجودہ صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کشمیری چاہیں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی حکومت کے لیے پاکستان کی انتظامیاں کے لیے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگیا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ